اس سے آگے وہ ججیس سے اپیل کر رہے ہیں یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا حالانکہ یہ جیسے ہی تقریر ختم ہوئی جیسے ہی پرائم نیسٹر کی تقریر ختم ہوئی دو منٹ بعد انٹیرم نیسٹری نے نوٹیفکیشن کر دیا وان ٹائم ایگزمشن ٹو ٹریبل نواز شریف صاحب کو کہ ایک دفعہ ایگزمشن دے رہے ہیں وہ اس کے بعد ججیس سے بھی اپیل کر رہے ہیں وہ ججیس سے اپیل کیا کیا دکھائی گا میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس خوصہ کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کرے انصاف دے کے یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے کانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروا دیا ججز کو بریف کیس لگا کے میں دونوں عظیم ججز ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آزاد کریں اپیل کر رہے ہیں ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس سے کہ اس نظام جو انصاف کا نظام ہے اس کو آزاد کریں تو دیٹ آلسو شوز پرائم منسٹر اپریہنشنز جو ان کے اندر موجود ہیں کہ طاقتور شخص فون کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے ایک جج کا جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ فون کال کے اوپر چھوٹی کروا دی جسٹس سجاد علی شاہ کا واقعہ ہے اور اس وقت کون کوئٹا گیا تھا اور کیسے ججوں میں تقسیم ڈالی گئی تھی اور پھر دوسرے چیف جسٹس بنائے گئے تھے اور کوٹ سٹارمنگ پی ایم ایل این کے وقت ہوئی تھی وہ تاریخی حقائق ہے لیکن ججوں سے فون والا واقعہ اس کی بھی ایک ٹیپ موجود ہے وہ بھی دکھائے گا جس کا انہوں نے حوالہ دیا موسیقی موسیقی یہ وہ ٹیلی فون کالز ہیں ان کی بھی اور سیف الرحمن صاحب کی بھی ایک اسی طرح کی کال موجود ہے جس میں بینظیر کو ایس جیس کو ٹیکنا کیس میں کس طریقے سے سزا دلوائی گی جس کا حوالہ دیا وہ بھی سنوا دیں پھر مہمانوں کی طرف آتے ہیں سیف الرحمن صاحب نے جب فرمائش کی تھی کہ سات سال کے لیے اندر کرنا ہے دکھائیے موسیقی امران کو دیتے رہے کبھی اس عدالت میں خط لکھنے کے لیے کبھی اس خط کو واپس لینے کے لیے کبھی کسی کو سزا دینے کے لیے اور کبھی سزا سے نکلوانے کے لیے